بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز یوٹیوب ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں جرمنی کے ایک مشہور فرانکفرڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ہے فرانکفرڈ ائرپورٹ کے قریب ایک گاؤں جس کا نام ٹری بور تھا وہاں کی رہائشی ایک بوڑی عورت نے فرانکفرڈ ائرپورٹ کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا تھا جس کی وجہ بوڑی عورت نے یوں بیان کی رات کے وقت جہازوں کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں رات کو سو نہیں سکتی جس کی وجہ سے میری اکثر طبعہ خراب رہتی ہے عدالت میں جج نے اس بوڑی عورت کی پوری بات سننے کے بعد عورت سے پوچھا کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں اس شور کی عیوز آپ ائرپورٹ سے کچھ موفزہ حاصل کرنا چاہتی ہیں یا ائرپورٹ سے دور ایک عدد گھر حاصل کرنا چاہتی ہیں عورت نے جواب میں کچھ یوں کہا میں یہاں اپنی ذاتی گھر میں رہتی ہوں اور عرصہ دراز سے یہاں زندگی گزار رہی ہوں چنانچہ اب میری طبعیت اس قدر شور برداشت نہیں کر سکتی اس لئے اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کیا جائے اور ساتھ یہ بتایا کہ نہ تو مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں جانا چاہتی ہوں اس بات سے اس وقت کے موجودہ حکام بھی بہت پریشان ہوئے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے نہ تو یہ عورت یہاں سے جانا چاہتی ہے اور نہ ہی اتنے بڑے ائرپورٹ کو کہیں منتقل کیا جا سکتا ہے ائرپورٹ حکام نے عورت کو اپنے کیس سے پیچھے ہٹ جانے کے لیے بے شمار فرمائش پیش کی ائرپورٹ سے دور آلیشان گھر کی آفر کی اور ساتھ ہی ایک بڑی رقم کی بھی آفر کی لیکن وہ بڑی عورت اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی آخر کار تھک ہار کر جج نے کہا اگر ہم آپ کی نین کے ٹائمنگ کو منیج کریں مطلب رات کا ایک مخصوص ٹائم جب آپ سو رہی ہو تب ائرپورٹ پر کوئی فلائٹ نہیں آئے گی کیا آپ کو یہ فیصلہ منظور ہے جس سے وہ عورت مطمئن ہو گئی اور تب سے لے کر آج تک فرانکفورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہر رات بارہ سے لے کر صبح پانچ بجے تک کوئی فلائٹ نہیں اترتی یہ ہے وہ عزت و مقام جو جرمنی اپنی عوام ٹیکس پیر لوگوں کو دیتا ہے یہاں ہر انسان کے حقوق برابر ہیں اور ہر ایک کے لئے انصاف کا میار یقصہ ہے جرمنی میں اگر کوئی عام سے عام انسان بھی اپنے حق پر ہے تو اس کے مقابل دنیا کے بزی ترین ائرپورٹ ٹائم ٹیبل چینج کر دی جاتے ہیں جہاں ایک منٹ کے اندر چار فلائٹیں اترتی ہیں تو ویورز اسے کہتے ہیں انصاف جہاں شاید ہمارے پاکستانی معاشرے کو پہنچنے کے لئے ہزاروں سال درکار ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند نہ ہیں سبسکرائب کیجئے تھانکیو سو مچ